اگر تم میں سے کوئی بھی شخص گم ہو جائے یا وہ مدد کا ارادہ کرتا ہو اور ایسی زمین پر ہو جہاں پر اس کا کوئی ساتھی نہ ہو تو وہ اس طریقے سے ندا کرے کہ یا عباد اللہ آگی ثونی کیونکہ بہت سے اللہ کے بندے ہیں جو ہم انہیں نہیں دیکھتے ہیں یہ جو روایت ہے میری جانتک تحقیق ہے بالکل صحیح روایت نہیں ہے اپنی سرط کے اندر بھی ٹھیک روایت نہیں ہے مطن پر بھی اعتراض اس کے جاتا ہے اس کی مکمل تحقیق آپ پڑھیں محمد بن سالم انرجی صاحب کو یا آپ اگر پڑھنا چاہیں الوانی صاحب کی سلسلہ ضعیفہ والموضوع مکمل انہوں نے سند اور مدن کی تحقیق کی ہے اور سند کے اندر اس میں بہت سے مسائل ہیں جیسے عبد الرحمن بن شریک راوی ہے وہ بھی تھوڑا سا تمزور راوی ہے اسی طرح شریک بن عبداللہ اس کے بھی جو حفظ اور ضبط ہے اس پر قلام ہے متقلم فی راوی ہے پھر اس کے علاوہ اس کی جو سند ہے اس میں زید بن علی اس کا سما غالباً اتبا سے نہیں ہے کافی علتیں ہیں اس روایت کے اندر اس کو قبول کرنے میں سند بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے اور مطن بھی اس کا قرآن پاک سے بہت سی صورتوں میں کلیش کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ اس کی بہت سی کچھ شاہد روایتیں بھی ہیں وہ بھی ضعیف ہیں آپ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں علامہ حیسمی کو پڑھیں انہوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے سب سے وڑکر محدث علمانی صاحب کو اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے اس کے مطن پر بھی کلام کیا ہے کہ اگر بالفرض یہ روایت صحیح بھی ہوتی تو اس روایت میں جو ذکر ہے فَإِنَّا لِلَّهِ عِبَادَ لَا نَرَاہُمْ تو یہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے اس سے یہ استدلال پکڑ لینا کہ جو نیک اللہ کے بندے ہیں انتقال کر چکے ہیں ہم ان سے استمداد کر رہے ہیں نیکے تو بلکل قرآن کی خلاف ہو جاتا ہے قرآن اس مضمون کو تائیدی نہیں کرتا بلکہ جو دعا کی صورت بن جاتی وہ ندائیں جو دعا کی صورت بنتی ہیں وہ تو قرآن نے اللہ رب العزت کی طرف خاص رکھ اسے عبادت قرار دیا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص معاملات ہیں تو اس کا مطن بھی قابل قبول نہیں اس کی سند بھی قابل قبول نہیں اچھا یہ جو پوچھنے ہیں کہ عورتوں سے مشاورت کرو لیکن کرو ان کے خلاف یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی کوئی اصل ہی نہیں ملتی کہ کہاں سے بات آگئی ہے کہ خواتین سے مشاورت کرو اور ان کی مخالفت کرو بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ خواتین سے مشورہ کرو ان کا اُلٹ کرو خواتین کی باتوں کا اُلٹ کرنے میں برکت ہے تو یہ روایت سند میں بھی ٹھیک نہیں ہے اور مطن اس کا اس لئے کہ قرآن پاک کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر کئی مقامات پر مشاورت کا ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے تو مشاورت کا حکم ہمیں دیا ہے نیا بی بی اپنے بہت سے معاملات کے اندر ان سے مشاورت کرتے بھی ہیں اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کئی اہم موقعوں کے اوپر خواتین ازواج سے مشورہ کیا اور انہی کی بات پر عمل کیا جیسے سلحہ حدیبیہ میں آپ دیکھیں گے جب صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام حکم فرما رہے تھے کہ آپ احرام کھول دیں تو صحابہ اکرام تھوڑا ایک ایسی کیفیت کے اندر تھی کہ ہم کیوں کیسے احرام کھولیں کیوں کھولیں تو آپ کی زوجہ نے مشورہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خود احرام کھول دیجئے آپ کی اتباع کے اندر سب احرام کھول دیں گے تو نبی علیہ السلام نے انہی کی مشورے پر عمل کیا تھا تو یہ روایت نہ اپنی سند میں ٹھیک ہے نہ مطن میں ٹھیک ہے اور ایسا بالکل کرنا بھی نہیں چاہیے بلکہ ایک عقل میں آنے لی بات نہیں کہ عورتوں سے مشاورت کرو ان کا اُلٹ کرو بھائی کیوں بھائی کیوں ان کا اُلٹ کریں اچھا مشورہ کوئی بھی دے معقول مشورہ کوئی بھی دے مرد دے عورت دے اس پر عمل کرنا چاہیے اور فضول کا مشورہ کوئی بھی دے اگر وہ مرد دے عورت دے اسے ہم قبول نہیں کریں گے مشورہ اس کے اندر کوئی عورت ہونے کا کوئی دخل نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منصوب بھی اس طرح کی بہت سے جملے آتے ہیں کہ خواتین سے مشاورت کرو لیکن ان کا اُلٹ کر لو ان میں سے کوئی بھی بات ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے روایت کوئی بھی ہو اس کو جب آپ پڑھیں تو سب سے پہلے اس کی یہ تحقیق ضروری ہوتی ہے وہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے اپنی سنت کے اندر بھی اور اپنے مطن کے اندر بھی اس کے اندر کوئی تعویل تو نہیں واجبی تعویل تو نہیں کوئی لفظ ایسا تو نہیں کہ جس پر جو قرآن کے خلاف جا رہا ہو کبھی کبھی آپ کو ایسی بھی روایتیں ملیں گی کہ اس میں دس الفاظ آئے تو نو الفاظ بلکل ٹھیک ہیں دسویں لفظ وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہوتا ہے تو علامہ اس کو بھی واضح کر دیتے ہیں کہ یہ بات اس روایت کے اندر یہ لفظ منکر ہے قرآن کے خلاف ہے یا ناقابل قبول ہے یا واجبی تعویل ہے اس کے اندر تو دو چیزیں ہیں قرآن کا استدلال بہت الگ چیز ہوتا ہے روایتوں کا استدلال بہت الگ چیز ہوتا ہے روایات کے اندر جب کوئی روایت سند اور مطن کے حساب سے اوکے ہو جائے اب اس سے استدلال کرے کیونکہ مطن میں اوکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن سے بھی مخالف نہیں ہے آپ کے مسلمات سے بھی مخالف نہیں ہے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخالف نہیں ہے کوئی بھی اصل ایسی نہیں جسے وہ اپوزٹ جاری ہے سب چیزیں اس کی تائید میں تو جب کوئی چیز قرآن کی تائید میں آ جائے پھر آپ جو شائع استدلال اس سے کرتے چلے جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں اسی شرط کے ساتھ یاد اکھئے گا کئی دفعہ ضعیف روایتوں کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے بعض ایسی ضعیف روایتیں آتی ہیں کہ سند اس کی کمزور ہوتی ہے لیکن اس کا مطن ہمارے مسلمات کے بلکل ٹھیک ہوتا ہے قرآن کے مطابقت میں جاتا ہے تو ضعیف وہ روایت زعیف ٹھیک ہو جائے گی اس لئے کہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں چلتی ہیں اسی اصول کے تحت ہی کہا جاتا ہے کہ ضعیف حدیثیں فضیلت کے اندر بھی چل جاتی ہے اس کی جو شرائط علماء نے لکھی ہے وہ پڑھئے گا شرط یہی ہے کہ وہ جس عمل کی فضیلت ہے نا اس کی اصل قرآن سنت کے اندر موجود ہو پھر ایک فقط فضیلت کی بات آ رہی ہو تو وہ متعارض ہوتی نہیں کیونکہ وہ اصل اس کی ثابت ہے قرآن کی مطابقت کے اندر ہے مخالفت میں جا ہی نہیں رہی ہے لیکن اس کی مزید بھی بہت سی شرائط ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی اور کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جذمی نسبت کر کے ہم نہیں بیان کر سکتے کہ رسول اللہ نے فرمایا نمبر دی جذمی قیفیت پر ثواب یقین بھی نہیں رکھ سکتے ایک امید رکھ سکتے ہیں کہ امید ہے یہ ثواب حاصل ہو جائے اور نہیں بھی حاصل ہو سکتا یہ سب چیزیں جو شرائط علامہ نے رکھی ہیں ضعیف حدیث کو فضائل میں قبول کرنے کی اس کو بھی پڑے تو اس میں بھی اصل یہی ہے کہ وہ ضعیف حدیثیں اس کی اصل ہماری قرآن سنت میں موجود ہوتی ہے وہ مخالفت بھی نہیں جاری ہوتی یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی روایت ضعیف بھی ہو اس کے اندر فضیلت کی بات بھی آ رہی ہو لیکن اگر وہ ہماری اصل کے متعارض ہو جائے ایسی ضعیف حدیثوں سے نافضیلت کا استدلال ہوتا ہے نافضلیت کا استدلال ہوتا ہے قرآن کے مخالف ہوگئی تو بلکل باطل ہوگئی صحیح سند بھی قرآن کے مخالف ہوگئی تو باطل ہوگئی ضعیف سند بھی قرآن کے مخالف ہوگئی تو باطل ہوگئی تو قرآن ایک اصل ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اسی سے سند کے بعد جو متن کی بحثیں ہیں وہ اسی سے حل کی جاتی اور یہی چیز ہے یاد اکیے گا کہ میں اقصد کا کہتا ہوں کہ فن حدیث جس کا جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا قرآن اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اس لیے کہ جب ہر ہر روایت کو علماء نے قرآن سے حل کیا ہے تو پھر انسان کا ذہن میں بڑی غصت پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن پر مہارت آ جاتی اسی وجہ سے اس فن کو رکھا گیا ہے کہ اگر قرآن کی مہارت آپ کو چاہیے ہے تو فن حدیث بھی سیکھیں تاکہ ایک ایک جملے کو کس طرح قرآن پاک کے مضمون سے مطاوقات عدم مطاوقات کی بحثیں علماء نے کی ہیں مزا آ جا ہاتھ شکست کے اندر اشتہات کا تعلق ہے یہ ہو سکتا ہے کبھی کسی ایک علیم دین کی توجہ نہیں گئی لیکن کسی دوسرے نے توجہ دلا دی کہ نہیں یہ بات قرآن کی خلاف جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو عجر دے